اسلام علیکم ڈیر سوینٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے خریت سے ہوں گے ڈیر سوینٹس آج کی ویڈیو جو ہے اس ٹاپک پہ ہے کہ میٹرک کرنے کے بعد یعنی جن بچوں نے بھی ٹینتھ کلاس پیپر دے دی ہیں ان کا بھی ریزلٹ آنے والا ہے کچھ بیس پچیس دنوں کے بعد تو اس کے بعد وہ بہت سارے بچے یہ کنفیزن میں ہوتے ہیں کہ وہ کیا کریں وہ آگے کیا پڑھنا چاہتے ہیں کئی کا بارے میں سوچیں یا آپ اگر کوئی اور کام کر رہے ہیں تو وہ آپ وہ کام کریں لیکن اگر پڑھائی کے مطلق آپ کا پڑھائی کے ذہن بند رہا ہے آگے پڑھنے کے لیے حفاظ کی ارسان کے دیر میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے پاس تو اس میں کون سبجیکٹ آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتے ہیں اس سبجیکٹ کی مکمل گائیڈنس میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو ڈیر سوینٹس میٹرک کے بعد کیا کریں اور کون سے مضمون رکھیں یہ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اور کیونکہ یہاں سے جو ڈیر سوینٹس بچے اکثر غلط سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں جو ان کو یعنی کی فورس کرتے ہیں گھر والے یا کسی کی دیکھ کہ انہوں نے رکھ لیا کہ اس خلال نے یہ رکھ ہوئے سبجیکٹ تو میں بھی یہ رکھ لیتا ہوں تو از از ایز ریلٹ کیا ہوتا ہے کہ بچے اس سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ دوسرے سبجیکٹ میں اس کے مقابلے میں ہو سکتے ہیں زیادہ مارس لے تو ڈیر سوینٹس یہ سبجیکٹ کی جو آپ نے چوز کرنا ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے ذہن سے یہ کرنا ہے اپنے کام ٹھیک ہے اپنے گھر والوں سے مشورہ کریں لیکن بجائے اس کے کہ آپ کو جو سبجیکٹ اچھا لگتا ہو وہ آپ چھوڑ دیں اور گھر والے کہیں کہ یہ سبجیکٹ رکھیں تو آپ وہ پڑھنا شروع ہو جائیں تو آپ کو جو چیز پسند ہے آپ وہ رکھیں تو سب سے پہلے ڈیر سوینٹس کمپلسری سبجیکٹ ہوں گے یعنی کہ یہ تو لازمی سبجیکٹ ہوتے ہیں انگلیش یہ تو لازمی ہوگی آپ جو بھی یعنی کہ کمبینیشن رکھیں اردو یہ بھی لازمی ہوگی اسلمیات بھی یہ بھی لازمی ہوگی یہ تین چیزیں تو سب بچوں نے رکھنے ہیں چاہے وہ آئیکم کر رہے ہیں چاہے وہ ایفے کر رہے ہیں ایک پری میڈیکل والی ہوتی ہے اور ایک پری انجین رنگ ہوتی ہے اگر دیر سوینٹس آپ کی میت اچھی نہیں ہے میت میں آپ کو لگاؤ نہیں ہے اس کے بدلے میں آپ کو بائیو میں لگاؤ ہے اور آگے آپ میڈیکل کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو بائیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تب آپ یہ والے سبجیکٹ رکھیں اور یہ والے سبجیکٹو ٹھیک ٹھیک ٹف ہیں اور یہ بھی اب نہیں کہیں کہ سڑھا رہے ہیں کہ ٹف ہیں یہ سوینٹس ٹف نہیں ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی اچھے موار سب لے لیں گے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس سبجیکٹ رکھتی ہیں اور پڑھنے کا ملکول آپ نے پڑھے نہیں اور یہ سمجھیں کہ میٹرک کی طرح مارا ہو جائے گا تو وہ نہیں کام ہونے والا تو بائیو میں ٹھیک ٹھاک محنت لگتا ہے ہوں گے فاسٹیئر میں تو یہ اس لیے کہ اگر آپ مطلب ان بچوں کے لیے جو پریڈ میڈیکل میں آگے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جن کے میڈیکل اکشوہ بے سے وحبستہ ہونا چاہتے ہیں اچھا اب دیر سوینٹس جو انجینرنگ سٹوڈونٹس ہیں یعنی کہ جن کو بائیو اچھی نہیں لگتی جن کو میت اس کے مقابلے میں اچھی آتی ہے میت کو وہ پسند کرتے ہیں تو وہ دیر سوینٹس اس سبجیکٹ ان سبجیکٹ کو چوز کر سکتے ہیں کہ وہ کمیسٹری کو چوز کر لیں فیزیس کو اور میت کو یہ تین سبجیکٹ اور میں نے بھی یہی سبجیکٹ رکھے تھے جب فاسٹیئر کی تھی فاسٹیئر سنگڑی میں یہی سبجیکٹ میرے ہیں میت کمیسٹری فیزیکس تو اس میں بھی کمیسٹری تھوڑی بہت تف ہے باقی یہ ہے کہ بہت تف نہیں ہے لیکن میت بھی اس لحاظ سے تف ہے یہ ہے کہ آپ اگر پڑھیں تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے صحیح پڑھنا ہے تب بھی آپ اچھے مارس لے لیں گے تو ان میں سیادہ نمبر آپ نے حاصل کرنے ہیں اچھا تو یہ دیر سنٹس آپ کے پاس انجنرنگ ہوگی یعنی کہ ایف ایس سی پری انجنرنگ والی اور یہ پری میڈیکل والی اس میں صرف فرق جو ہے یہ بائیو اور میت کا ہے کہ ایک میں میت آ جاتی ہے ایک میں بائیو آ جاتی ہے اب ایک اور ہے کہ یہی بھی سینس سبجیکٹ ہیں اور یہ ایزی سبجیکٹ ہیں یعنی کہ تھوڑی سے کمزور بچے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو یہی والی کمبینیشن اچھی طریقے سے کر جائیں گے ان کے لئے میت ہوتی ہے کمپیوٹر ہوتا ہے اور یہاں پہ کمیسٹری نہیں ہوتی کمپیوٹر اور کمپیوٹر جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے یعنی کہ بہت آسان ہے جن بچوں نے پڑھا ہے مہارس ساتھ جو سٹوڈنٹس تھے مہارس ساتھ جو کلاس فیلو تھے وہ یہی کہتے تھے کمپیوٹر آسان ہے تو فیزیکس کمپیوٹر اور میتھ یہ بہت اچھا کمبینیشن ہے مجھے بھی یہ کمبینیشن بہت اچھا پساند ہے اگر آپ کو کمپیوٹر کی فیل میں آگے جانا ہے کمپیوٹر میں آپ کو انٹرسٹ ہے ایون کہ میتھ میں بھی آپ کو انٹرسٹ ہے تو یہ سبجیکٹ آپ رکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کمپیوٹر آپ کو زیادہ نمبر دے سکتا ہے مطلب اس میں محنت کریں تو بہت زیادہ آسکتے ہیں محنت تو اس میں بھی آپ کو کرنی ہوں گی لیکن یہ اس کے مقابلے میں کمپیوٹر کے آئے تھوڑا سا ایزی سبجیکٹ ہے اچھا اب دیسونٹس آ جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں ایف اے کے سبجیکٹ پہ کہ ایف اے سبجیکٹ میں کیا رکھ سکتے ہیں اگر تو دیسونٹس آپ کو یعنی کہ سینس نہیں اچھی لگتی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہیں یہ اچھا یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انگلیش میڈیم میں ہوگا ہے اردو میڈیم میں بہت سے بچے پڑھ کے آتے ہیں تو ان کے لئے تھوڑی بہت پرابلم بنتی ہے جو ٹھیک ہے تو اگر شروع سے ہی آپ انگلیش میڈیم پڑھ رہے ہیں پھر تو بہت اچھا ہے آپ کے لئے تو یہ جو ایف اے کے سبجیکٹ ہوتے ہیں یہ اس میں کیا ہوگا یہ بھی آپ کو اس میں تین سبجیکٹی چنونے ہوتا ہے یہ بہت ساری مطلب آپ کے پاس آپشن ہو سکتے ہیں ایکنومکس آپ رکھ سکتے ہیں اس میں اسلمیات اختیاری رکھ سکتے ہیں ایک اسلمیات ہوتی ہے لازمی ہے اور ایک اسلمیات ہوتی ہے اختیاری پولیٹیکل سینس اس میں رکھ سکتے ہیں ہسٹری رکھ سکتے ہیں عربیق رکھ سکتے ہیں مطلب اور بھی بہت ساری سبجیکٹ ہیں اس میں آپ تین رکھنا ہے کوئی سے تو یہ ایف اے کے کوئی سے تین سبجیکٹ رکھ لیں اس میں آپ محنت کریں اس کی فیل میں آپ آگے جا سکتے ہیں آپ آگے جا کے بھی اس انگلیش کر سکتے ہیں مختلف فیرڈ میں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کے انگلیش میں صرف انٹرسٹ ہے یعنی انگلیش آپ کو پسند ہے تو یہ ایزی آپ سبجیکٹ رکھیں آپ ان سینس کی چکر میں آپ کو پڑھنی کی ضرورت ہی نہیں ہے بجائے اس میں سے آپ کے نمبر بھی زیادہ جائیں گے آپ کا انٹرسٹ تو انگلیش میں ہے تو انگلیش آپ یہاں پہ پڑھیں گے تو یہ کریں پھر آپ یہ سبجیکٹ رکھ لیں اور اگر آپ کو یعنی کہ آرٹس والے سبجیکٹ آتے ہیں اور باقی سینس والے سبجیکٹ نہیں آتے بجائے کوئی فورس کرتا ہے کہ نہیں وہ تو سینس پڑھ رہا ہے کسی کا دیکھ کے یا کسی گھر والے کہتے ہیں نہیں آپ نے تو یہ کرنا ہے تو ان دا اینڈ کیا ہوگا سال کے آخر میں آپ فیل ہو جاؤ گے کیونکہ آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ کو وہ دلی نہیں لگتا ان سبجیکٹ کو پڑھنے میں مشکل بھی ہیں تو وہ سینس میں فیل ہونا تو بہتر ہے نا کہ آرٹس میں بندہ اچھے نمبروں سے کیا ہو جائے پاس ہو جائے تو آرٹ آج کے دور میں میں تو سمجھتا ہوں گی دونوں کی ویلیو سیم ہی ہے جس طرح ایفی کی ویلیو وہی آئی فیسی کی ہے یا آئی سی ایس کی ہے تو یہ سبجیکٹ بھی اتنی ہی معنی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنے لحاظ سے کہ آپ کو کون سبجیکٹ اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو میٹرک میں یہ چیزیں بہت اچھی لگتی تھیں میت کمیسٹری فیزیکس تو پھر تو سینس کی طرف آپ آئیں لیکن میٹرک کو آپ نے مشکل سے پاس کی ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے تھے کہ نہیں میں تو اس کو نہیں کر سکتا تو پھر آپ کے لئے ایفی کے سبجیکٹ کے آئیں بہت بہتر ہیں بہت بہتر ہیں یہ اردو میڈیا میں بھی ہوتا ہے آپ ایزی لی ان کو پاس کر سکتے ہو اور ایزی لی تھوڑی سی میند سے آپ زیادہ نمبر اس میں سے حاصل کر سکتے ہو تو دیر سمنٹس یہ تھی ٹیپس بغیرہ اگر اس کی بات میں مزید آگر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو کومیٹس میں آپ کو کونسٹن لکھ دیجئے گا یا آپ کو جو بھی چاہیے وہ لکھ دیجئے گا میں آپ کو انشاءاللہ مکمل گائیڈ کر دوں گا تو یہ سبجیکٹ کے مکمل سبجیکٹ سے مطالق میں نے آپ یہ آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو مزید بھی آپ اپنے ذہن سے بھی سوچ لیں کہ آپ کو کون سبجیکٹ اچھے لکھتے ہیں مطلب فارس کریں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ICS مجھے تو پسند ہے اب ہو سکتا ہے آپ کو ICS نہ پسند دو آپ کو کمپیٹر اچھی نہ لگتی ہو آپ کو FMA سبجیکٹ پسند دو آپ کو کمیسٹری اچھی لگتی ہو آپ کو بائیوالی سبجیکٹ اچھے لگتے ہو تو آپ وہ رکھیں جو چیز آپ کو پسند ہے آپ وہ رکھیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کہہ رکھیے گا اللہ نئے کی بان